کنورٹ کے خداور سیاسی لیڈر و راشترو وادی کانگریس کے نمائندہ کارپوریٹر محمد شفی الدین اور خازی گبر نے اپنے سیکڑوں کارکنان کے ساتھ امائم میں شملیت اختیار کر لی خازی گبر گزشتہ 20 سالوں سے کنورٹ کی سیاست میں سرگرم ہیں وہ سال 2017 میں وارڈ نمبر 4 اسلام پورا سے ان کی اہلیہ آئین سی پی سے منتخب ہوئی تھی خازی گبر کی امائم میں شملیت پر فیروز لالا نے مسرد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خازی گبر ایک ملت کا درد رکھنے والے ہنہار لیڈر ہیں ان کی مجلس میں شملیت سے پارٹی مزید مضبوط ہوگی ظلہ صدر مرزا امجد بیک نے خازی گبر کی شملیت پر نام نہاں سیکلر جماعتوں سے جواب طلب کیے اور ملت کا درد رکھنے والوں کو کانگریس ان سی پی کی غلامی چھوڑ امائم میں آنے کی دعوت دی شفیو دین کازی کریم اندروف گبر کازی میری مسرد ابھی رننگ نگر سے ہوگی ان سی پی سے میں بیس سال سے وہاں کام کرتا ہوں مگر لالا کے کچھ اچھے اس کے وجہ سے ہو یمائم کے اچھے کام کے وجہ سے میں وہ پارٹی چھوڑ کر اس میں آج شامل ہویا ہوں اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ انوٹ میں اور اس سے اچھا کام کر کر ہمارے پارٹی کا کئیسا نام ہو اور کئیسے ہمارے نگر سے ہو یمائم کے ہو اس طریقے سے ہم کام کرنے کے امید کرتا ہوں میرے سب لوگوں کے ساتھ میں راشتہ وادی چھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ مسلم سماج کو خالی صرف اوٹنگ کے ٹیمپے پوچھتے ہیں بان میں پوچھتے نہیں اوٹنگ آتا ہے نا کچھ آتا ہے جب اوٹنگ آتی ہے مسلم سماج کی جب جب ہی پوچھتے ہیں اس لئے راشتہ وادی چھوڑ کر مسلم سماج کے مسلم لوگوں کے اپنے کام کرنے کے لیے یہ مائم پارٹی جائن کیا ہو جی الحمدللہ آج مجلس اتحاد المسلمین کے مہاریشٹر کے جنرل سیکریٹری اور مجلس اتحاد المسلمین کے مراتوڑا صدر فیروز خان لالا صاحب کی موجودگی میں آج خاضی شفیو الدین صاحب عرف ببر خاضی صاحب نے اپنے سائکڑوں حامیوں کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین میں شمولیت اختیار کی مجلس اتحاد المسلمین ان کی اس شمولیت پر گل کی امیر گہرائیوں سے ان کا خیر مقدم کرتا ہے واضح ہو کہ برسر اقتدار جماعتیں کانگریز اور راشتواڑی کانگریز یہ برسر اقتدار ہونے کے باوجود بھی آج مسلم خیادت ان سے کافی ناراض ہے مسلم ایریوں کے جو 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 لوگ خیادت کر رہے ہیں وہ واقعی میں ناراض ہے اور جو زندہ ضمیر لوگ ہیں وہ مجلس اتحاد المسلمین میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں کانگریز اور راشتواڑی کانگریز کو چھوڑ کر پچھلے باری میں بھی حمایت نگر سے انور خاص صاحب رننگ کارپریٹر سٹنگ کارپریٹر تھے کانگریز کے انہوں نے بھی کانگریز کو خیرہ بات کہہ کر مجلس اتحاد المسلمین کا دامن تھاما کہیں نہ کہیں ان لوگوں کو الہاد درستہ سودودین اویسی صاحب کی خیادت میں مجلس اتحاد المسلمین کے جو کام جو انجام دے رہی ہے لوگوں کے درمیان میں رہے کے مظلوموں کی آواز اٹھا رہی ہے ان کاموں کو دیکھتے ہوئے تمام کئی کارپریٹرز مجلس اتحاد المسلمین میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں اور کئی کارپریٹرز جو غلاموں کی زنجیروں میں آج بھی بندے ہوئے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں ان زنجیروں کو ڈھیلی کر کر مجلس اتحاد المسلمین کی طرف راغب ہو رہے ہیں اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں جو مجلس اتحاد المسلمین کو اتنی جماعت سمجھ کر مجلس اتحاد المسلمین میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں مجلس اتحاد المسلمین ان تمام کی دل کے ہمیں گارانیوں سے خیر مقدم کردیا